اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے مالک کریم کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اور اللہ کریم سب کو غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے ایک بار درود پاک پڑھئے گا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کے جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو جو تسبیح بتائی جائے گی اتوار کے دن چھوٹی کا دن ہے اور شابان المعظم کا یہ دوسرا اتوار ہے انتہائی آسان اور مختصر یہ چھوٹی چھوٹی تین تسبیح آپ جب پڑھو گئے تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے پھر کوئی شکوہ شکایت آپ کو نہیں رہے گی ان وضائف کے کرنے سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتوار کے دن یہ پڑھنے سے روزی غیب سے پہنچتی ہے روزی میں اضافہ ہوتا ہے ہر بلا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹل جاتی ہے انسان دینی دنیاوی مشکلات سے تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ کریم اس کے دل کو ایمان سے مالا مر فرما دیتے ہیں اللہ کریم ہر قسم کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں اور یقین جانی اللہ پاک کے مقدس ناموں کو پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے اگر آپ سچے دل صدق دل کے ساتھ ان کلمات کا وظیفہ کریں گے یقینا جو برکات ہیں انشاءاللہ وہ نصیب ہوں گی اللہ بڑا رحیم ہے اللہ پاک بڑا کریم ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑاتے رہیں اور ہو سکے تو ان وظائف کا عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فیدہ جو ہے وہ نصیب ہوگا اور اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان اوراد سے ان وظائف سے بہت کچھ پایا ہے تو جی ہاں ہم نے کیا کرنا ہے اتوار شبان کا دوسرا اتوار ہے چھتی کا دن ہے بے شک آپ لکھ لیں کسی چیز پہنی تو بہت ہی آسان سے یہ کلمات ہیں جن کی تصویت پڑھنی ہیں اول آخر نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تین تین مرتبہ دروس شریف پڑھنا ہے جس وقت دن میں یا رات میں آپ پڑھنا چاہیں کوئی ٹائم مختص نہیں ہے مقرر نہیں ہے ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ دل جوئی اور یکسوئی کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ کی اللہ جللہ شانہو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس کا عاجز و مسکین بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں پھر اول آخر آپ نے دروس شریف پڑھنا ہے تین تین مرتبہ اور درمیان کے اندر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ روزی غیب سے پہنچے گی روزی کے اندر رزق کے اندر نوکری جوب کے اندر تنخواہ کے اندر بہت زیادہ برکت ہو گئی اور نمبر تین پھر آپ نے دروس شریف پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ اور درمیان کے اندر آپ نے یا اللہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں لا الہ الا اللہ ایک سو مرتبہ پہلے پڑھیں پھر ایک سو مرتبہ یا خیو یا قیوم یہ پڑھیں پھر ایک سو مرتبہ یا اللہ اتوار یعنی چھٹی کا دن تو یہ تین ذکر جو ہیں ایک ایک سو مرتبہ آپ نے ضرور بزرور پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد اپنے مشکل ترین کام کے لئے اللہ کے حضور دعا کریں اللہ کریم سے مانگیں بزرگ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تسبیحات انسان پورا ہفتہ بھی پڑھتا رہے روزانہ عادت بنائے روزانہ ایک ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ ایک سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اور ایک سو مرتبہ یا اللہ یہ پڑھے تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لئے یہ عمل بہت ہی لا جواب عمل ہے اتوار کا یہ وہ وظیفہ ہے جس کی پیچھے لوگ دھکے کھاتے ہیں اور اس وظیفے کی عام اجازت ہے کسی سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کومنٹسیشن میں بار بار آپ اجازت طرف کیا کریں ازاد رکھیں کہ جو عمل یہاں یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اسے کریں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں اللہ کریم کے فضل و کرم سے جب ہم یہ اذکار کریں گے یہ تین تسبیحات پڑھیں گے لا الہہ الا اللہ یا خیو اور یا اللہ تو ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ ختم ہوگی بندش توڑ عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ بند لاکھ جو ہیں تالے جو ہیں انہیں کھول دیتا ہے دکاندار حضرات اگر کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا دکان پر گہک نہیں آتے تو الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ آپ دکان کھولنے سے پہلے روزانہ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ رزق میں کاروبار میں اللہ کریم کیسے ہمیں برکتوں سے مال فرما دیتے ہیں تو یہ عمل ضرور بے ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ جس چیز کی بھی آپ کو سخت سے سخت ضرورت ہے اس بابرکت عمل سے وہ آجت پوری ہوگی وہ چیز ملے گی اور اللہ کریم کے کرم سے مقاصد کے اندر آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ کریم کمیابی سے ہم کنار فرمائیں گے تو امید واسے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ بھرپور فیدہ اٹھائیں گے اللہ کریم دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ